سانحہ سہیوال مقتول خلیل اور زیشان کے اہل خانہ کی ایوانِ صدر میں صدر ممدکت آرے فلوی سے ممکنہ ملاقات دونوں کے اہل خانہ پولیس سیکیورٹی میں اسلام آدھ روانہ مقتول خلیل کے بھائی کا کہنا ہے کہ ایوانِ صدر سے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا پولیس اسلام آدھ لے کر جا رہی ہے زیشان کی والدہ کے مطابق انہیں فون کر کے بلائے گیا جانا نہیں چاہتی تھی اب بیٹا تو واپس نہیں آسکتا امید ہے کہ اس کے نام پر سے دہشتگرد کا لیبل اتر جائے گا سانحہ سہیوال دو کروڑ روپے امداد کا اعلان کرنے والے دو منٹ کے اظہار افسوس کے لیے نہ آئے پیسوں سے میرے بھائی کی قیمت لگائی جا رہی ہے مقتول خلیل کے بھائی کی لاہور نیوز سے گفتگو مقدمے کے مدعی خلیل کے بھائی نے فیملی کے لیے اسکورٹی کا مطالبہ کر دیا آشانہ اقبال سکینڈل فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب نے فواد حسن فواد کے خلاف غیر قانونی احساسوں کا ریفرنس تیار کر لیا ریفرنس منظوری کے لیے چیرمن نیب کو بھجوائے جائے گا آمدن سے زائد احساسوں کے ریفرنس میں ملزم کے بینیفشٹریز کو بھی نامزد کیے جانے کا امکان سیشن کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف ٹوڈ کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی عرض اتاروں ملک سواروں سکین کے تحت شہریوں کو لوتا گیا سکین میں ایک لاکھ ٹروپے جمع کرائے نواز شریف نے شہریوں کے پیسے کو ذاتی طور پر استعمال کیا درخواست کزار حکومت بدلی وردی بدلی پولیس نہ بدلی ڈیفنس میں پولیس نے رکھا اپنی روایت کو برقرار آن لائن ٹیکسی سیدویس کے مینجر کو تشدد کا نشانہ بنایا مطلبہ معلومات فراہم نہ کرنے پر پولیس نے مینجر کو خوب مارا گالیاں دیں مینجر منت سماجد کرتا رہا پولیس گاڑی میں ڈال کر ساتھ لے گئی ایفنس اے میں نامعلوم افراد کی گھر میں گھس کر پارے دو خواتین گولیاں لگنے سے زخمی جنرل ہاسپیٹل منتقل خواتین کی شناخت کومل اور جویریہ کے نام سے ہوئی واقع کی تفتیش چاری پولیس و کام کھوکھر پیلس بچانے کے لیے ایل ڈی افسران مہربان ہو گئے غیر قانونی تعمیر کی سرپرستی کا ملبا ایل ڈی کے فوت شدگان افسران پر ڈال دیا گیا مرنے والوں سے انکوائری کون کرے معاملہ کھٹائی میں ڈالنے کا منصوبہ تیار نواز شریف کی طیبیت ناسازی کا معاملہ مریم نواز کے ٹویٹ پر ترجمان وزیراعلا پنجاب میدان میں آگئے مریم نواز کے موقف کو سراسر جھوٹ اور بلیک ملنگ پر مبنی قرار دے شہباز گل کہتے ہیں کہ شریف فیملی جب چاہے نواز شریف سے ملاقات کر سکتی ہے جیل کے ڈاکٹرز جو زانہ چیک اپ کرتے ہیں میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے رہی ہیں اور ماس کمیونکیشن کے طلبہ کا مستقبل روشن ہے چہتر نئے ٹی وی چینلز کو لائسنس دیے جائیں گے آئندہ زیادہ لائسنس انٹرٹینمنٹ چینل کو ملیں گے گورمنٹ ایمیو کالج کے شبہ ابلاغ عامہ میں سیمنار سے چیئرمن پیمرہ محمد سلیم بیگ کا خطاب